ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے وراست تہذیب تمدن ثقافت کی بنیاد پر جدا کر دی یہ تمام معلومات ڈی میکلی گین کی کتاب جسے سر ڈیزل اپٹسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہیں جسے پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ڈوگر پنجاب کے ڈوگر سطلج بیاس کی بلائی وادی میں زلہ لاہور کے زیری حدود سے اوپر اوپر ملتے ہیں اور پہاڑیوں کے دامن کے ساتھ سیالکور تک پھیلے ہوئے ہیں حسار اور کرنال میں بھی ان کی خاصی عبادیاں ہیں فیروزبور میں دریا کے کنارے پر بھی ڈوگروں کا قبضہ ہے مسٹر برانڈرات نے انہیں یوں بیان کیا کہ ڈوگر غالباً دہلی کے نواہی علاقوں کے چوہان راجبوت ہیں پہلے وہ پاک پتن کے نواہ میں آئے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ سطلج کے کناروں پر آگے بڑھتے رہے اور تقریباً سو سال قبر زلہ فیروزبور میں داخل ہوئے فیروزبور کے سبی ڈوگروں کا مشترکہ معرسِ عالی بحلول ہے لیکن وہ بحلول کے دادا میں ہوکی نسبت سے مہو ڈوگر کہلاتے ہیں بحلول کے تین بیٹے بمبو، لنگر اور سمو تھے فیروزبور اور ملہ والا کے ڈوگر بمبو کی اولاد ہیں کھائی کے ڈوگر، لنگر جبکہ کسور کے سمو ڈوگر نصر سے تعلق رکھتے ہیں سطلج کے کناروں پر واقعہ دیگر علاقوں میں ڈوگروں کی متعدد دیگر زہلی ذاتیں بھی ہیں مثلاً توپڑا، چوپڑا وغیرہ چوپڑا ڈوگر ممدوڑ پر قابض ہیں فیروزبور کے ڈوگر خود کو رتبے اور نسل میں دیگر زہلی ذاتوں سے برتر سمجھتے ہیں وہ اپنی بیٹیاں مخصوص شاخوں میں ہی بیاتے ہیں مگر اپنے لیے بیویاں تمام دیگر خاندانوں سے لے لیتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دور میں وہ بچہ کشی کیا کرتے تھے لیکن آج ایسا کوئی رجان نہیں ڈوگروں سے بخوبی واقف سر ہنری لارنس کے مطابق وہ دراز قد وجی اور بڑی اٹھی ہوئی ناکوں والے ہیں وہ تیز مزاج اکھڑ اور بہادر ہیں انہوں نے ہمیشہ خود کو سورش انگیز ریایہ ثابت کیا انہیں ازادانہ انداز میں زندگی گزارنا پسند ہے وہ طبی فوج میں برتی ہوتے ہیں جب ان کا دل مانے ڈوگروں کا یونانی چہرہ مہرہ پتھانوں سے مشابہ ہے ان سے یہ خیال قائم کیا جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں چوہان خون بہت کم ہے البتہ وہ راجبوتوں کے قدیم خاندان سے اپنا تعلق جوڑنے کے بہت شوقین ہیں گوجروں اور نیپالوں کے طرح وہ بھی بڑے بڑے چور ہیں اور زراد کی بجائے مویشی چوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ان میں کچھ نہائیت محترم افراد بھی ہیں بلخصوص فروزبور علاقہ میں مرکزی شاہ کے ڈوگروں نے چند سال قبل ہی اپنے سروں پر کچھ پہننا شروع کیا قبل عظیم وہ دیگر غریب ذاتوں کی طرح لمبے بال رکھتے ہیں سر پر کچھ بھی نہیں پہنتے جسمانی ساخت کے قطع نظر ان کے خاندانی رسوم ان کا تعلق ہندووں کے ساتھ جوڑتی ہے اس لحاظ سے وہ مسلمانوں کے نسبت ہندووں سے زیادہ مشابہ ہیں ڈوگروں کا راجبود ماخذ نہائیت مشکوک ہے وہ پڑوسی راجبود اس دعوے کو محسوس کرتے ہیں البتہ سر ڈیزل اپسن کے مطابق ڈوگر یا شاید دوگڑ لفظی مطلب اوپر نیچے ہو سکتے ہیں سے مراد مخلوط خون والا شخص ہے غالباً ڈوگر بلاصل زراد بیشا کی بجائے ایک سیلانی قبیلہ ہے اور اب بھی مغیشیوں کا بڑا ذوق و شوق رکھتے ہیں چاہے وہ ان کے اپنے ہوں یا دوسروں کے عموماً انہیں گوجروں کی طرح شمار کیا جاتا ہے گوجروں اور ڈوگروں کی آداد کافی ملتی جلتی ہیں کرنال اور لاہور فروزبور میں وہ بدنام مغیشی چور ہیں لیکن مزید شمال میں انہیں کاشتکاری اپنا لی اچھے کاشتکار نہیں ہیں ان کا سماجی رتبہ نچلے طبقے کی راج پوتوں والا ہے لیکن سرسا کے ڈوگر اچھے کاشتکار اور وٹوں کے ہم رتبہ شمار کیے جاتے ہیں وہ تقریباً سب بھی مسلمان ہیں مگر کرنال میں ان کی عورتیں اب بھی ہندووں والا گھگرا پہنتی ہیں اور شادی میں ماں کی گود کو خارج کر دیا جاتا ہے جالندر میں وہ کافی تاخیر سے شادی کرتے ہیں ان کی شادی کے گید دیگر ذاتوں کو سمجھ نہیں آتے ڈوگروں کے بڑے قبیلے مدرجہ زہل ہیں منتر چیتا تکرا ماہو اور چوکرا کپور تھلہ سے ملنے والے ایک بیان کے مطابق ڈوگر بالحاصل لکھی وال میں آباد ہیں وہاں منج اور بھٹی راج پوتوں کی مابین ایک لڑائی ہوئی جس میں ڈوگروں نے بھٹیوں کے ساتھ دیا تاہم منج فاتح ہوئے اور انہوں نے ڈوگروں کو لکھی وال سے نکال دیا اب وہ کسی منج کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے ڈوم سر ڈیزل اپسن کے مطابق ڈوم اور ڈوم یا دوسرا کے درمیان فرق خیال کرنا چاہیے ڈوم ہندوستان کا جلاد اور ارتھی چلانے والا ہے اور جسے ہوشیارپور اور کانگرہ کی پہاڑیوں میں ڈوم نہ کہتے ہیں لیکن چھمبہ میں ڈوم نہ کو ڈوم کہا جاتا ہے اور شمال کے قریب پہاڑی ریاستوں میں وہ بانس کا کام کرتا ہے ڈیزل اپسن کے مطابق میدانی علاقوں میں ڈوم اصل میں مراسی جیسا ہے بس مراسی مسلمان ہے لیکن پنجاب کے کچھ علاقوں میں ڈوم اور مراسی کے درمیان فرق کیا جاتا ہے گرگاؤں میں ڈوم کنچن کے برابر ہے اور اکثر وہ مراسی ہوتا ہے ناچنے والیوں کے پیچھے تبلے پر سنگت کرتا ہے اس قسم کے ڈوموں کو بڑوا یا سفردی کہا جاتا ہے لیکن ایک اور بیان کے مطابق ڈوم مراسیوں کا مراسی ہے اور وہ جھور ڈاگوٹ گولی چمار بھنگی جولانا اور دھانگ جیسی پست ذاتوں سے خیرات لیتا ہے لاہور میں بھی اس کا درجہ مراسی سے کم بتایا جاتا ہے کیونکہ خالص مراسی ان کے ہاں شادیاں نہیں کرتے اور نہ ہی توافیں ان سے کوئی تعلق رکھتی ہیں ڈیرہ گازی خان میں ڈوم اور لنگا کو مراسیوں کا ایک پیشاور گروہ بتایا جاتا ہے وہ بلوچ قبائل کے مراسی ہیں یہ الفاظ دیگر وہ ڈوم یا ڈھوم جیسے ہیں جن کے نام کا مطلب بلوچی زبان میں گوئیہ ہے دو سالی خوشیار پور میں ایک چھوٹی سی ذات لیکن یہ ستلج کے مشرق میں نہیں ملتے یہ لوگ ہندوستان کے لیے چھابے یا چنگیر بناتے ہیں شادیوں کے موقع پر ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہ پتیوں سے پلیٹیں بناتے ہیں اور شملہ کے ڈومنوں کی طرح باریک گھاس کے تینکوں سے پتوں کو سیتے ہیں اور دو سالی کو ایک ناپاک ذات سمجھا جاتا ہے اور راج بود وغیرہ ان کے ہاتھوں سے کچھ لے کے نہیں کھاتے لیکن ان کی حیثیت سریرہ یا بھنجڑ اسے برتر اور بہٹی یا گرث سے کم تر اور چھمبہ کے قریب وہ اپنی ذات سے باہر شاید ہی شادیاں کرتے ہیں ڈومنا ڈومنا یا ڈومرا خالص پہاڑی علاقوں کا چوڑا ہے اور کانگڑا ہشیارپور اور گرداسپور میں ان کی کافی دعداد موجود ہے میدانی علاقوں کے چوڑوں کی طرح ان کی حیثیت بھی محض کورا اٹھانے سے بڑھ کر ہے چوڑا گھاس سے چیزیں بناتا جبکہ ڈومنا ان کی بجائے بانت سے اشیاء اتیار کرتا ہے چھمبہ وغیرہ میں ڈومنا کو اکثر ڈوم کہا جاتا ہے سر ڈیزل اپسن نے اسے ڈوم راسی سے بلکل الگ خیال کیا ہے موسیقا